ہیلو ایفری ون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آپ سب ہی کو سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں فرنس یہاں پر فیز ون کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جن کا اقزام سترہ تاریخ سے ہونا ہے ان کے لئے جو سٹی انٹیمیشن کا لنک ہے وہ ویب سائٹ پر آ گیا ہے تو وہاں پر کیا کیا اپ ڈیٹ دیئے گئے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو لینگویج چینج کرنے کا آپشن مل سکتا ہے اور کن کن لینگویج میں آپ اپنا اقزام کی جو کوشن سے وہ دیکھ پائیں گے جن کے پاس ریجسٹریشن نمبر نہیں ہے ان کو بھی رہات دی گئی ہے یا پھر جن کے پاس اپلیکیشن فارم نہیں ہے ان کے لئے ہاں پر بڑی رہات ہے اور ساتھی یہاں پر آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اقزام سینٹر کتنا دور رہ سکتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے اور ساتھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک چھوٹی سی گلتی جو کافی سارے سٹوڈنٹ کر سکتے ہیں ایوین پرانے اقزام س میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ نے وہ گلتی کی بھی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ کو اس سے بچنا ہے ویڈیو آپ کو کمپلیٹ دیکھنے ساری جانگاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو چلی ہم لوگ چلتے ہیں اوفیشل ویب سائٹ پر اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ اس میں دیا گیا ہے فرنس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ٹیسٹ بک کی ڈیل آف دہ منت کے بارے میں بتانا چاہوں گا دیکھو لاسٹ مومنٹ چل رہا ہے اس ٹائم پر آپ زیادہ زیادہ اگر موک ٹیسٹ لگاؤگے تو اتنی زیادہ پریکٹس آپ کی ہو جائے گی یہاں پر جو یرلی پاس چار سو نین نیانوے کا ہے وہ آپ کو ماتر چار سو روپے میں مل جائے گا سمپلے آپ کو کیا کرنا ہے ڈسکریپشن میں آپ کو جو لنک دوں گا اس پر کلک کر کے اس کو پرچیس کرتے ہیں ٹائم ایجی ٹین کوڈ کا یوز کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر ٹونٹی پرسنٹ کا ڈسکاونٹ مل جائے گا یہاں پر پہنٹالیزار سے زیادہ موک ٹیسٹ اویلی بل ہے پانسو سے زیادہ اگزام کے لیے تو لنک ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں جا کے چیک آؤٹ ضرور کریں تو فرنٹس میں آگے ہوں یہاں پر آر آر بی بھوپال کی افیشل ویب سائٹ پر یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کی کیا کیا نوٹیز ہے سب سے پہلے یہاں پر ملایا ہے دل لنک فور اگزام سیٹی سلپ فور سیویٹی فیز ون یعنی کی فیز ون کے لیے اگزام سیٹی انٹی میشن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو اس لنک پر ملے گی یہاں پر آپ جیسی کلک کریں گے تو دیکھو ابھی یہاں پر کیا ہے کی لنک ویل بھی آویلیبل شوٹ لیا یعنی کی جلدی یہاں پر یہ آپ کو ساری ڈیٹیل بھر کے اپنا سیٹی انٹی میشن بتائے گا لیکن ابھی لنک یہاں پر صرف دیا گیا ہے اس کے بعد دیکھو سب سے پہلے یہاں پر کیا ہے موک ٹیسٹ کے لیے ریلوے کیا کرتا ہے کسی بھی اگزام سے پہلے نہیں کہ موک ٹیسٹ یہاں پر آویلیبل کراتا ہے اس سے پہلے یہاں پر دیکھو جب آپ اگزام دینے جاؤ گے جب آپ کو بتا دینا ہے جو بھی ٹیچرز ہوں کے جن کی بھی ڈیوٹی وہاں پر ہوگی ان کو آپ کو بتا دینا ہے کہ سر میلیے میرا فوٹو نہیں ہے وہ اس کو جو ہے پھر ریچیک کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھو نیچے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا ریسٹریشن نمبر اور پاس وڈا آکے لوگ ان کرنے ہوتا ہے اس کے بعد جسے آپ یہاں پر سائن ان کرتے ہیں سائن ان کر کے آگے کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر دیکھو میں ساری چیزیں آپ کو پڑھ کے نہیں سنوں گا مین پوائنٹ میں آپ کو بتا ہوں گا کہ پرولم آتی کہاں پر ہے سب سے پہلے جو لینگویج کو لے کر سٹوڈینٹ کا کنفیوزن ہے کہ سرک لینگویج کیا دیکھنے کو ملے گی دیکھو ایک جو انگلیش لینگویج ہوتی ہے وہ ڈیفورٹ لینگویج ہوتی ہے چاہے آپ چوز کرو نہ کرو انگلیش میں تو آپ کو کوشن ساری دیکھنے کو ملیں گی لیکن اس کے ساتھ جو لینگویج آپ نے فیل کی ہے جیسے آپ نے ہندی، مراتی، بنگولی جو بھی فیل کی ہے وہ لینگویج میں آپ کو کوشن دیکھنے کو ملیں گی سیدھا سیدھا بولا جائے تو یہاں پر لینگویج چینج کرنے کے لیے کوئی بھی رات سٹوڈینٹ کو نہیں دی گئی ہے تو جس لینگویج کو بھی آپ نے فارم برتے ٹائم بھرہا ہے وہ لینگویج پلس انگلیش لینگویج میں آپ کو کوشن دیکھنے کو ملیں گی یہاں پر ساری انسٹرکشنز دی گئے انسٹرکشنز پڑھنے کی جورت نہیں ہے لیکن یہاں پر جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں نے اگر پہلے اگزام دی ہوں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں پتاؤں گی ایسے آپ جب یہاں پر ریڈی کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ دیکھو اگزام بلکل آپ کا اسی طرح سے آئے گا یہ انٹرفیس آئے گا آپ کا تو اسی کا یہاں پر جو ہے ہی دکھایا گیا ہے آپ دیکھو جیسے کوشن نمبر ون ہے اور یہاں پر یہ کوشن نمبر ون اس طرح ہے گا پہلا ہی کوشن ایسا پوچھ لیا پرانا کرنٹ کا ٹھیک ہے نا غبرانہ مد یہ صرف آپ کا ایک ڈیمو ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر ایک کوشن سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر گلتی کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ یہاں پر کئی بار کیا ہے اس کو مارک فور ریویو کر دیں گے دیکھو مارک فور ریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ریویو کرنے کے لئے مارک کیا ہے پھر سے یہاں پر یہ کوشن آپ کا سیو نہیں ہوا لیکن اگر آپ سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے سیو اینڈ نیکسٹ کرنے کے بعد ہی آپ کا کوشن یہ سیو ہوتا ہے دیکھو یہاں پر آگیا اگلا کوشن تو یہاں پر سیو اینڈ نیکسٹ کا آپ کو خاص کیا لگنا ہے ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو آپ بچے نہیں ہو ایسے تو لیکن 2018 میں ایک سٹوڈینٹ کے ساتھ ایسا ہوا تھا میری شفٹ پہ اس نے ایکزام دیا تھا اس لئے کیا کیا تھا یہاں پر کوششن اس کو سیو ایند نیکس نہیں کیا تھا ٹھیک ہے نا اس کا ایک بھی کوششن سیو نہیں ہوا تھا پچھتر کوششن کر کے آیا تھا وہ ایک بھی کوششن اس کا سیو نہیں ہوا تھا اس بات کا آپ کو خاص خیال لگا ہے جو بھی آنسر آپ کنفارم ٹک کرتے ہیں اس پر سیو ایند نیکسٹ آپ کو ضرور کرنا ہے تب ہی آپ کا نیکسٹ کوششن یہاں پہ آئے گا ٹھیک نا باقی اس کے بعد یہاں پر دیکھو کلک ہیئر فور ہیلپ ڈیسٹ ہیلپ ڈیسٹ بھی آپ کو ملے گی جب یہاں پر یہ لنک ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ کو ہیلپ کے لیے یہاں پر ریلوی کی طرف سے ساری چیزیں پروائیٹ کی جائیں گے اس کے بعد دیکھو کلک ہیئر فور اپلیکیشن فارگیٹ ریجسٹریشن نمبر فور سی بیٹی جن کے پاس ریجسٹریشن نمبر نہیں ہے وہ یہاں سے ریکاور کر سکتے ہیں کافی لوگیں ڈاؤٹ ہوتا سار میرے پاس تو ریجسٹریشن نمبر نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو اپنی آر آر بھی سلیکٹ کرنی ہے جس آر آر بھی سے آپ نے بھرائے یہاں پر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ڈیٹ اوپر ڈالنی ہے اور اپنا ای میل موبائل نمبر یا پھر آپ آدھار کارڈ نمبر ڈال کے اور کپیچے کوڈ ڈال کے سممیٹ کریں گے تو آپ کا ریجسٹریشن نمبر یہاں پر کھل کے آ جائے گا تو یہ یہاں پر کچھ اپ ڈیٹ ریلوے کی طرف سے آئے تھے اب یہاں پر اگزام سینٹر کے اگر ہم بات کریں تو دیکھو اگزام سینٹر کو لے کر کافی لوگ پوچھ رہے کہ صرف گلز کا پاس رہ گا یا دور رہ گا ریلوے میں اس طرح کا کوئی بھی چیزیں نہیں ہوتے کہ گلز کا اگزام سینٹر پاس دیا جائے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا اگزام سینٹر کہیں بھی رہ سکتا ہے اب یہاں پر حالکہ نٹی پی سی میں بھی گورنمنٹ نے کیا کہا تھا کہ ہم اگزام سینٹر تین سو کلومیٹر کے انڈر میں دیں گے اس کے باوجود بھی پندرہ سو کلومیٹر تک اگزام سینٹر گیا تھا تو اس کے لئے آپ کو تیار رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دور ہی رہ ہو سکتا ہے آپ کا پاس بھی رہ جائے لیکن میکشموم چانسز ہیں کہ یہاں پر جیدہ تر سٹوڈنٹ کے اگزام سینٹر سے وہ کافی دور رہیں گے باقی یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے چھوٹی چھوٹی مسٹیک سے آپ کو بچنا ہے آئی ڈی وغیرہ اپنی کمپلیٹ کرا لو ایک دو ایکسٹر آئی ڈی ساتھ میں لے کے جانا جسے آپ کو دکت نہ آئے اگر زیادہ ہی پرابلم ہے کسی ڈاکیمنٹ میں تو ایک ایفی ڈی ویٹ بھی بنوا کے لے جانا تو اپنی طرف سے ساری چیزیں فل پروف کر کے جانا تاکہ آپ کو دکت نہ آئے entry ملنے میں اور اگزام کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے سگنیچر آپ کو سیم یوز کرنے ہیں ہینڈ رائٹنگ سیم یوز کرنے ہیں یہ ایسے پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جنرلی کوئی بھی یوٹیوبر آپ کو نہیں بتائے گا ٹھیک ہے نا بہت باریک سے پوائنٹ ہے سائن میں اگر ایک اکشر بھی آپ کا الگ ہو جاتا ہے تو آپ کو آگے جا کے دکت آتی ہے رائٹنگ میں اگر پرابلم آئے گی جب آپ آپ کا سیلپ ڈیگریشن بھریں گے اس میں اگر رائٹنگ چینج ہو جاتے ہیں تو آپ کو دکت آئے گی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ہمارے چینل پر بتائی جاتے ہیں اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لو اور اس کو جاتا جاتا شیئر کر دو باقی لوگوں دک اپنے گروپس میں تاکہ باقی لوگوں بھی ہیلپ مل پائے